محبت میں اگر پہلی محبت میں پاور ہو تو وہ دوسری محبت نہیں ہوتی وہ تو دیواریں توڑ کے آ جاتی ہے زنجیریں توڑ کے آ جاتی ہے موہن بھائی سے میرے گزارش ہے کہ محبت میں تھوڑی پختگی لائے مضبوطی لائے انشاءاللہ دوسری کی ضرورت نہیں ایک ہی پہ گزارہ بہت اچھا سے ہو سکتا ہے کی نہیں ہم نظامت کرتے ہیں پچاس ہزار کا مجمع اپنی مٹھی میں ہلانا دولانا حسانہ کھیلانا سب مجھے میرے لئے بڑی آسانی ہیں لیکن گھر میں جاتا ہوں تو ایک بھی نظامت میری چلتی نہیں ہے بڑے بڑے علامہ مولوی مفقر مدبر شیخ الحدیث کو دیکھا ہے کہ بیوی کے سامنے جاتے ہی ٹائیں ٹائیں پھوس ہے کی نہیں ہوم منیشٹر ہوم منیشٹر کے حلائی اسی میں ہے کہ اس کی بات کو ایکسپٹ کر لیجئے جلدی سے مال لیجئے وہ کہے رات ہے تو ہاں رات ہے دن ہے تو دن ہے تو اچھے اردو کا ایک پیغام دیکھئے منور رانہ نے ایک بات کہی کہ اردو ایک ایسا شبد ہے اردو ایک ایسی زبان ہے اس زبان کے اندر اتنی مٹھاس ہے اتنی حلاوت ہے کہ میرے دوستوں آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ گھر میں جاتے ہیں آپ کی بیگم نہا کر کچن میں ہیں اور ان کے ظلفوں سے پانی کی برسات ہو رہی ہے جیسے لگ رہا ہو کہ ساون برس رہا ہو اور آپ تھکے مان دے جائیے اور جاتے ہی اپنے بیوی سے کہیے کہ ارے آج تو تم ہتھیاراں دکھ رہی ہو خدا کی قسم چپل پڑیں گے جوتیں پڑیں گے ناشتے نہیں اردو کا نفس میننگ وہی ہے شبد بدلتا ہے آپ میڈم سے یہ کہیے آج تو تم ہتھیاراں دکھ رہی ہو تو فوراں چاہ پیش کرے گی یا جی آپ بھی مزاق کرتے ہیں چپیجیے نہ چاہ کبھی آزمان لینا ہے کی نہیں تو اسی میں بھلائی ہے محمد تظیر صاحب نے بڑی اچھی شاعری کی سبق جفا کا پڑھانا اسے ضروری تھا علاج کیا ہے بتانا اسے ضروری تھا وہ میری ماں سے الہجتی تھی اس لیے مجھ کو طلاق دے کے بھگانا اسے ضروری تھا وہ میری ماں سے الہجتی تھی اس لیے مجھ کو طلاق دے کے بھگانا اسے ضروری تھا بھاگلپور تھوڑی دیر کے لیے سمٹ جائے ایک نکویش چاندنی شبنب تک پہنستا ہوں ہماری زیلہ پارشد ناظمین ناز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بڑی محبتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ماں جیسا درجہ رکھتی ہیں وہ بھی سننا چاہتی ہیں چاندنی کو آپ بھی سننا چاہتے ہیں بحار کا مشاعرہ اس وقت تک نہیں مکمل ہوتا جب تک چاندنی کی شائدی نہ ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ چاندنی صاحب کے پاس ابھی بھی اوفشن ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر میں میں تو چاہتا ہوں یہ نعمت جلالپور سے ہمارے بیہاری میں آجا خیر رشتے تو کہیں بھی بن سکتے ہیں لیکن محبتیں اتنی ان کو ملتی ہیں لیکن اس کے لیے استقبال ایک مرتبہ کرنا ہوگا پھر چاندنی سنائے گی ورنہ میری بہنہ مجھ میں الزام لگاتے گی کہ سب کے اوپر تم نے بہت اچھی محبتیں نچھاور کی میرے حصے میں جو آیا تو بھاگلپور والے نہیں سنے ایک مرتبہ میری رکبیشت ہے آج اینا آج ایزانہ جو جہاں ہیں وہی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر محبت کا ثبوت پیش کرے تاکہ آپ نے غنودگی ختم ہو جائے جتنی دیر شاندنی کو سننا ہے اس کے بعد مشارہ ختم ہو جائے گا پورا مجمع کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے جو نہیں بیٹھے ہیں ان کے لئے میں دعا کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے جو کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے ایک ایک قدم پر آگے بڑھئیے آگے آئیے آگے آگے آجائیے ہاں ماشاءاللہ جزاک اللہ بیٹھ جائے اور زور در تالیوں سے استقبال کرے ایک برتبہ تالیوں کے ساتھ ایک برتبہ مشارعہ کو بیٹھا بیٹھ جائے بیٹھے اور دو سے تین منٹ کا مجھے وقت ہے بیٹھے بیٹھ جائے ماشاءاللہ بیٹھ جائے بھائی کمیٹی والے سبی میں گئے دارش دیکھیں رات کا تین بگنے کو جا رہا ہے مشارعہ جوان ہیں شباب پہ ہیں بیٹھیں آم میرا بھی نام مجاہد حسنین حبیبی ہے میں مجاہد بھی ہوں اور حسنین بھی ہوں اور حبیبی بھی ہوں کمال تو یہ ہے کہ مجاہد میں بھی پانچ حرف ہے حسنین میں بھی پانچ حرف ہے اور حبیبی میں بھی پانچ حرف ہے یہ تسلسل ملتا جلتا جا رہا ہے آئیے میرے دوستوں اجازت دے تو ایک حمد عبرار کاشف کی مجھے یاد آتی ہے کسی نے کہا ہے پڑھنے کی بڑی تسلسل کے ساتھ سانس رکھ کے سن لیجے گا اگر پسند آجائے خدا کی قسم آپ کو لگے کہ اس کی خدای نظر آ رہی ہے اس کی قبریائی نظر آ رہی ہے ایک آیت ہے سورہ رحمان کی تم اپنی رب کی کون کون سی نمت کو جھٹلا ہوگے رب نے تمہیں کیا نہیں دیا اگر اس حمد کے اندر نظر آ جائے نیتا جی تھوڑا سا پیچھے چلے جائے ہندوستان میں آگ لگی ہے نیتا جی ہے لندن میں آم کی لکڑی بیچ رہے ہیں پنڈی جی آپ چندن میں شیر دیکھیں میرے دوستوں آپ سننا چاہتے ہیں سناؤں بس دو سے تین منٹ کے اندر یہ نظر مکمل ہوگی اور محترمہ چاندنی شبنم آپ کے حوالے ہوگی آپ اللہ کے حوالے ہوں گے اس کے بعد مشاعرہ ختم نہیں آئندہ سالوں کے لیے ملتبی کر دیا جائے گا کمیٹے کے تمام لوگوں کو شریع کرنا چاہتا ہوں شیر دیکھیں آواز بڑھا دیجئے مجھ میں کم ہے دیکھیں میرے رب کی مجھ پر اعنایت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زبان مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میعا راجِ فن تو ہی فن کا سنگھار مصور ہو میں تو میرا شاہکار یہ صبحِ یہ شامِ یہ دن اور رات یہ رنگین دلکش حسی کائنات کہ حور و ملائک و جنت میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو تو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تو فریشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بز میں آ رہا ہیا یہ محفل یہ میلے یہ تنہا ہیا فلق کا تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آبو دانہ دیا ملے آب اشاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے شکریہ بھائی جزاک اللہ عمران بھائی کو اب شیر سمجھ میں آیا بھائی واہ بھائی واہ ماشاءاللہ سیم ٹو سیم کہہ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں میرے دوستو میرے رب کی مجھ پر اعنایت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا قلم بن گیا ہے خدا کی زباں مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسنِ چمن تو ہی رنگِ بہار تو میارا جے فن تو ہی فن کا سنگھار مصفر ہوں میں تو میرا شاہکار یہ صبحِ یہ شامِ یہ دن اور رات یہ رنگینِ دلکش حسی کائنات کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو تو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تو فلکہ تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آب و دانہ دیا ملے آب اشاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمسوں قمر یہ موجے روا اور یہ کنارہ بھور یہ شاخوں پہ گنچیں چٹکتے ہوئے فلک پہ سیتاریں چمکتے ہوئے یہ سبزیں یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی دتنیاں یہ شولہ یہ شبنم یہ مبی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجھتے ہوئے چل ترنگ یہ جھیلوں کے ہستے ہوئے سے کول یہ دھرتی پہ موسم کی لکھے غزل فبیعی علیہ ربکو ماتو کسیبان یہ دھرتی پہ موسم کی لکھے غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کہ اولاد بھی دی دیے والی دین حلیف نام میم قاف اور آین غین یہ عقل و زہانہ شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس میں کتابِ ہدایت بھی دی نبی بھی اتارِ شریعت بھی دی غرص کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے میرے لیے شکریہ بھائی جزاک اللہ درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا بہن دی تجھے اور شریک سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کہ اولاد بھی دی دیے والی دین علیف لام مین قاف اور آین غین یہ عقل و زہانہ شعور و نظر یہ بستی یہ سہرہ یہ خشکی یہ تر اور اس پہ کتابِ ہدایت بھی دی نبی بھی اتارِ شریعت بھی دی غرص کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے میرے لیے نواز دوبندی نے قلم اٹھایا اور شیر کہہ کے قلم توڑ کر چبا گئے حقیر ذرے فضا میں بکھر گئے ہوتے تباہیوں کی حدوں سے گزر گئے ہوتے گناہگار ایسے تھے ہم کے بس توبہ خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے اب آئی ایک ایسی بہن تک ایسی شائرہ تک چلا جائے جو میرے دوستوں نیسائی لہجے کی ترجمانی کرتی ہے شائرہ جب بیلن کو چھوڑ کر قلم اٹھاتی ہے تو کس فکر میں کس انداز میں شائری کہتی ہے شائیستہ سنہ نے مجھے ایک شیر سنایا شائیستہ کا ایک شیر بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھے اس کا بگڑنا روٹ جانا اچھا لگتا ہے مجھے اس کا بگڑنا روٹ جانا اچھا لگتا ہے نمک میں اس لیے کھانے میں چکھنا بھول جاتی ہوں یہ شائری ہے گلے سبا کو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر وہ میں اگر میں اگر قافیہ ہوں تو وہ ہے ردیف تم جدھر جاؤ گے ہم ادھر جائیں گے غزل کے اس طرح کی تمام شائری ہے محترمہ انجم رہبر نے ایک شیر کہا کہ محبتوں کو سلیقہ سکھا دیا میں نے تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے جو تیری یاد دلاتا تھا چہ چہاتا تھا وہ پیڑ سے پرندہ اڑا دیا میں نے جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں اب اس مکان میں تالہ لگا دیا میں نے یہ میرے شیر نہیں یہ میرے شیر نہیں میرے زخم انجم غزل کے نام پہ کیا کیا سنا دیا میں نے میرے دوستو اس طرح کی شائری شارہ جب کہنے پہ آتی ہے چاندنی شبنم نے بھی انگینیت سیکڑوں ترجنوں شیر کہے ہیں آئیے ان کے لہجے میں سماد کیا جائے اس کے لیے زوردار تالیوں کی گوج میں محترمہ چاندنی شبنم کا استقبال کرے قدرت کا ہسی اس نے نظارہ نہیں دیکھا یہ پھول سا چہرہ جو تمہارا نہیں دیکھا اس ڈر سے کہ پھر یاد ستائے گی تمہاری اس دن سے الپم کو اسی دن سے دوبارہ نہیں دیکھا